اللہ اکبر روحانی کیفیات پہ یا علم پہ میں نے کہا کہ آخری سات آٹھ منٹ ہے قبلہ آباسی صاحب حنیب آباسی صاحب ایک دواغات سے عظم بیان کر رہے ہیں شہباز زہیر صاحب آپ کے مطلب کی بات ہے آپ کو ایسی باتیں مزہ دیتی ہیں ظاہر ہے محبت ہو تو ہوتا ہے اللہ اکبر ایک ولی سو گیا صاحب حضرت غوث عظم نے تقریر چھوڑی وہ غوث عظم میری تقریر میں نہ سونا سمجھائی میرا سے ایسی توقع نہیں رکھتے وہ غوث عظم دے اور وہ مجلس میں غوث عظم کی تھی میری تقریر میں جاک کر رہنا ہے اللہ اکبر حضرت غوث عظم نے تقریر چھوڑی جاکہ ہاتھ باندھ کے اس کے پاس کھڑے ہو جب اس نے آنکھ کھولی کہا حضور کو دیکھ رہے تھے حضور کو دیکھ رہے تھے حضرت بالکل حضور کا دیدار ہو رہا تھا حضور کیا کہہ رہے تھے کہا حضور فرما رہے تھے عبدالقادر کے مجلس میں آیا کرو عبدالقادر کے مجلس میں بیٹھتے رہا کرو یہ مقام ہے یہ مقام ہے یہ مقام ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا علمی مقام سو وقی ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سو کے ایک سو سوال تھے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے کہا ایک ایک سوال کرے گا پھر ایک ایک کو میں جواب دوں یہ صوفیہ کی آج بھی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں مجمع میں بیٹھے لوگوں کے دلوں کے سوال کو جان لیا کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سو لوگ ہو سو کے سو سوال ہیں سب کے باری باری سوال سنو بہتر ہے میری تقریر سن لو آپ نے بیان کیا سو کے سو وہ کہا اٹھے کہا حضرت آنے سب کے جواب آپ پھلے بیان میں اتا فرما چکے ہیں آپ اپنی روحانیت کے ذریعے یہ آپ کے مقام میں صوفیہ نے بات لکھی ہے جو آپ کی مجلس میں ویٹھا کرتے ہیں کہ آپ کا کشف ایسا تھا کہ آپ آنے والے کے سوال کو خود جان لیا کرتے ہیں اور خود اس کو جواب ارشاد فرما دیا کرتے ہیں اللہ اکبر آپ کی مجلس میں ویٹھنے والے کو سوال کی ضرورت نہ پڑتے ہیں آپ اپنی روحانیت اور کشف سے اس کے سوال کو دل سے لیکال کے جان لیا کرتے ہیں حضرت غوث عظم نے فرمایا کہ تم لوگ شیشے کی بوتلوں کی طرح میرے سامنے ہو جس طرح شیشے کی بوتل لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں جیسے بہار سے دکھ رہی ہوتی ہے ویسے اندر سے دکھ رہی ہوتی ہے اسی طرح جیسے تمہارا بہار کا جسم میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تمہارا دل بھی میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اللہ والوں نے دلوں پر قبضہ ہوتا ہے حضرت غوث عظم کے ساتھ ایک بندہ پانچ منٹ اور کلے چلے حضرت غوث عظم کے ساتھ ایک بندہ سبرتا رہا ہے حامر بیائی صاحب اس نے کہا حضرت غوث عظم کے ساتھ چل رہا ہو نہ کوئی مل رہا ہے نہ کوئی پہچان رہا ہے انہیں میں نے تو سوچا میرے شیخ کا شہرہ ہے پورا جہان میں یہ نہیں کہ شہرہ نہیں تو شیخ نہیں ویسے دل میں سوال آیا ہے کہ میرے شیخ کے ساتھ میں ٹریول کر رہا ہوں چل رہا ہوں میرے شیخ میں تو کوئی جاندہ ہی نہیں کوئی پہچان ہی نہیں رہا اتنے میں ایسا ہو گیا کہ کوئی دائیں سے آ رہا ہے کوئی بائیں سے آ رہا ہے کوئی آگے سے آ رہا ہے کوئی غوث پاک کے قدم چھوم رہا ہے کوئی غوث پاک کے ہاتھ چھوم رہا ہے کوئی غوث عظم سے دعا کروا رہا ہے اب رش اتنا ہو گیا کہ تو ساتھ تھا اس کو دھکے لگے دھکے لگتا 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 وہ پیچھے چلا گیا وہ کہتا ہے یار وہی ٹھیک تھا نا جب میں اکیلا تھا غوث عظم نے کہا یہ در آ تو ہی تو کہہ رہا تھا تیری اپنی تو قائش تھی غوث عظم نے کہا لوگوں کے دل اللہ نے میری مٹھی میں دے رکھے ہیں جب چاہے کھولے لوگ آ جاتے ہیں جب چاہے بند کرے لذل یہ مقام ہے سیدنا غوث عظم کا یہ مقام ہے ایک بندہ آیا حضور میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا عذاب ہو رہا ہے آپ نے کہا تیرا باپ کبھی میرے مدرسے آیا نہیں نہیں مدرسے تو نہیں آیا کہا کبھی میرے دروازے گزرا حضرت ایک بار یاد ہے کہ آپ کے دروازے سے گزرا آپ نے کہا جا اللہ بخش دے گا اگلے دن آیا کہا حضور میں نے رات کو خواب میں دیکھا میرے باپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے واق بنی اس میں پریشان نہ ہونا کہ دروازے سے گزرنے سے انسان کیسے بخشا گیا یہ تو انسان تھا اصحابِ کعف کا تو کتہ تھا اصحابِ کعف کا کتہ ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا قرآن کا موضوع بنا اور ایک روایت کے مطابق جنت میں بھی جائے گا انسان کی شکل میں اصحابِ کعف کے دروازے پہ کتہ بیٹھے تو وہ قرآن کا موضوع بنے اور ایک روایت کے مطابق جنت میں بھی جائے تو جو محمد الرسول اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھے گا جنہوں نسبت پاکاں دی ملے جاوے ہو جنتی ہے با میں کتہ ہوئے بیٹھا کوئی غار کے بوئے تھے حضرت غاثِ عظم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری دعا سے تقدیر مبرہ میں بھی تبدیلی کر دیتا ہے جب بخاری میں حضیث ہے نا حضیث ہے قدی کیلئے میرا بندہ کچھ کہتے تو میں اس کو پورا کرتا ہوں مجھا اس کے کہے پہ حیاء ہوتی ہے حضرت غاثِ عظم نے کہا اللہ میری دعا سے تقدیر مبرہ میں بھی تبدیلی کر دیتا ہے اچھا ایک بات سنو ہمارے شیخ باہی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہمارے شیخ حضرت امامِ ربانی حضرت امامِ ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی پاروکی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں جب میں نے غاثِ عادم کا یہ قول سنا تو میں کشم کشم چلا گیا تقدیر مبرم میں تبدیلی تقدیر غیر مبرم میں تو ٹھیک ہے لیکن تقدیر مبرم تو وہ مضبوط تقدیر ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی تقدیر مبرم میں غاثِ عادم کہہ رہے ہیں میری تبدیلی ہو جاتی ہے میری دعا سے حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سوچنے شروع ہوگا پھر میں نے روحانی طور پہ بھی مراقبہ کرتا اور تحقیق بھی کرتا کہتے ہیں پھر تحقیق اور مراقبہ کے ذریعے میرے سے یہ راز کھل گیا میرے پہ یہ راز کھل گیا مجدد الفسانی کہتے ہیں راز یہ تھا کہ تقدیر مبرم بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک حقیقی جو لوہِ محبوس میں بھی نہیں لکھتی جاتی ہے تو اللہ کے علم میں ہوتی ہے بس اور کہا ایک تقدیر مبرم ایسی ہوتی ہے کہ جو لوہِ محبوس میں لکھ دی جاتی ہے ہوتی تقدیر مبرم ہے لوہِ محبوس میں لکھ دی جاتی ہے ورشتہ اس کو پڑھ لیتے ہیں کہا یہ وہ تقدیر ہے جس میں اللہ اپنے خاص بندے کی گزارش پہ تبدیلی فرما دیتا پھر مجدد صاحب فرماتا ہے مجھے بھی اللہ نے یہ مقام دیا میں بھی اللہ سے دعا کروں تو اللہ پوری کر لیتا ہے ایسی اس تقدیر پہ بھی دعا اللہ پوری کر لیتا ہے ایک واقعہ سنا دو تھکے تو نہیں ہو میں کوئی زیادہ آرام پسند تو ہوں لیکن آرام کرتا نہیں ہو سمجھا گئی آرام پسند تو بہت ہو لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ آرام نہیں کرتا میرے ساتھ کے ساتھی اس بات کے گواہ ہے الحمدللہ یا حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا ہماری زندگی پہ نظر ڈال لو بھائی الحمدللہ یہی نظر آئے گا کوئی ہمارا دوست ہونا شہباز زہیر صاحب سے پوچھ لے کہ آسان کہاں ہے تمہارا بھائی آسان کہاں ہے تو اب یہی جواب دیتے ہوں گے ہوگا کسی دنیا کے ملک میں یا ہوگا کسی پھنٹے ہاتھ میں اپنے آقا کی شانے بھیال کر رہا ہے کیا کہاں آگا ہے ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے اور کوئی تعریف بھی نہیں ہے اور اللہ کوئی اور تعریف رکھے بھی نہیں ہے ہمیں کچھ اور چاہیے بھی نہیں خوان شاہی کی حوص رکھتے نہیں ان کے گدہ ہم کیوں ادھر لپکیں گنٹ ٹکڑوں کا چسکا چھوڑے ہیں ہماری زندگی پیادی صاحب یہی ہے کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کی بات پڑنا میرا شوق ان کی چاہت میرا ذوق ان پر مرنا اللہ اکبر تو ہماری زندگی میں جو ہے میں اپنے شاہ کا حکم پورا کرتا ہوں آنا تھا مجدد کی یہ بات سنا کہ اپنے شاہ کے حکم پورا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تو ہم زیادہ آرام پسند تو ہے آرام پسند تو ہے لیکن آرام کرتے نہیں ہیں یہ ہمارے ساتھ والے جو ہیں نا وہ میں نے بتایا نا بھی میں باہر سے آیا وہ کہہ رہے ہیں ہماری ابھی تک تھکاوٹ پوری ہو رہی ہے یہ ساتھ والی شفت بدلتی رہتی ہے لیکن ہم الحمدللہ جاری رہتے ہیں تو میں کوئی بہت زیادہ آرام نہیں کرتا تو اس وجہ سے تھکاوٹ کا حق مجھ میں زیادہ ہے رات کو بھی کئی جگہوں سے خطاب کر کے پچھلے دنوں بھی مستقل سفر سے آ رہا ہوں ابھی بھی یہاں عیدگا شریف خطاب کرنے ہی آیا ہوں پھر کل سے انشاءاللہ اجتماعات میں میں نے سفر پہ صبح سے نکلنا ہے مجھے بھرپور آپ کی توجہ درکار ہے حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی ان کے صوبیہ کا یار یہی مزاد ہوتا ہے صوبیہ کا یہی مزاد ہوتا ہے صوبیہ کے پاس حضرت لوگ کسی برے آدمی کو صوبیہ کے پاس دیکھیں اے تکو جی پیڑا آدمی صوبیہ کے نال ہے کبھی اسکتال میں جا کے کہا تھے بیمار آئے ہوئے ہیں سمجھ آئیے اصل پیڑا تو خود ہے جو دوگ تجھے پیڑے دستے چار دن دی چاندنی ہے گل مک جائے گی تو سیڈیفیکٹ لے کے آیا تجھے اپنا پتہ ہے بڑا راجہ چوہدری تمہیں اپنا پتہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے عزت لے کے آئے ہو اللہ کے فیصلے میں مداخلت نہ کرو اللہ سے ڈرو تو بڑے غور سے میری بات کو سن لو بڑے غور سے میں نے پتہ لوگوں کے اثر نہیں ہوندہ جب دل پتھر ہو جائے لیکن آپ پھر ایسا اثر نہ آجا اس لیے آپ کے آگے یہ بات کرتا ہے بڑے غور سے میری بات کو سننا ہے صوفیاء کے پاس لو بڑا آدمی دیکھیں تو جباز صاحب قدم بڑا آدمی صوفی کے پاس اور بھئی اسپطال میں مریض بھی آتے ہیں اس لیے آیا ہے کہ بڑا ہے اچھا کرنا ان کا کام ہے نا اللہ حافظ حضرت مجدد القرطانی کبلا فیانی صاحب ان کے عباسی صاحب جو سعدادت ہے نا وہ ایک استاد سے بڑا کرتے تھے مجدد صاحب نے استاد کو دیکھا کہا اس سے نہیں پڑنا کہا حضور خیر اللہ حافظ کہا کہ اس کے ماتے پہ بدوقت لکھا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ماتے پہ غوث آدم کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے اندر دیکھ لیتے ہیں یہ صوفیہ کے سامنے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے ماتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس خسلت والا ہے حضرت مجدد پاک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے ماتے پہ بدوقت لکھا ہے پھر بچے بھی مجدد البسانی کہتے ہیں انہیں کہا حضرت یہاں آنکہ بھی بدوقت رہے تو آنے کا فائدہ حضرت مجدد صاحب نے آنکھوں کو بند کیا آنکھوں کو کھولا کہا اس کا کچھ نہیں بن سکتا یہ ان کاغذوں میں بھی بدوقت لکھا ہے کہا حضور پھر ان کاغذوں میں بھی تو اللہ آپ کی سنتا ہے لہا حضرت مجدد ایک جذب کی قیفیت سے گئے آنکھوں کو کھولا کہا ماتے سے بھی بدوقت مٹ کیا ہے ان میں بھی خوشبختوں میں شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث عظم کا فیضات آتا فرمائے میرے شیخ اقامل کا حکم مجھے گلے میں کچھ دن سے انفیکشن ہے دعا کریں اللہ شفاہت آتا فرمائے تو میں قلام پچھلے جامج ہاں فرمائش ہوتی ہے معذرت کر لیتا ہوں لیکن شیخ کا حکم ہے تو چند اشار آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے قبیل کا نام لیلہ قبیل کی بات قیلہ قبیل کا نام لیلہ قبیل کی بات قیلہ قبیل کا نام لیلہ قبیل کی بات قیلہ میرا شوش علکی چاہت میرا زوش علکی چاہت میرا شوش علکی چاہت میرا زوش علکی چاہت میرا شوش علکی چاہت حضرت یہ مجھے سمجھے گا رات میں احمد میدہ میں بڑا غور کر رہا تھا چلیں آپ کے ذریعے بات جا بھی رہی ہے ہزار رپے کا نوٹ دیتے ہیں دس دس کی کاپی لیتے ہیں اور اس کا جنازہ نکالتے ہیں ایک 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 دو بھائی یہ سنت ہے یہ مصطحب ہے یہ اڑانے میں آپ کو کیا مل رہا ہے بہت شوہ کے خدمت کرنے کی جاؤ رکھ دو سامنے پوری کاپی رکھ دو بے شاہر یا جو نوٹ جو چینج کر آ رہے ہو جاؤ عدب سے جاؤ یوں جا کے سامنے رکھ دو چلے جاؤ اتنے ایک یہ کیا کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کا کوئی عدب ہوتا ہے سرکار کے محفل ہت تماشا نہیں کوئی سمجھا رہی ہے وہ پھر ایک ہوتا ہے یہ اٹھائیں گے دس روپے دوسرا بھی دس روپے پہ ہاتھ رکھے گا تیسرا بھی چوتا دس روپے کا جیسے جنازہ نکال کر لارہے ہیں اور اگلے کے سامنے لاکے رکھتے ہیں عدب عدب کا خیال کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ذرا عدب عدب کا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو کر لاک کوئی کوشش جو تیری پھلا ہانے ہو اسے کیا کسی اسے کرنا جو تیری پھلا ہمیں ہو جو تیری پھلا ہمیں ہو جو تیری پھلا ہمیں ہو اسے کیا کسی کسی درنا کرے لاکھ کوئی پوشش او زوا آلاکھ دشوہ کرے لاکھ کوئی پوشش او زوا آلاکھ دشوہ جو تیری پناہ میں ہو جو تیری پناہ میں ہو جو تیری پناہ میں ہو آباسی صاحب حضور کے غلام کا یہ تجربہ ہوتا ہے کرے لاکھ کوئی پوشش او زوا آلاکھ دشوہ کرے لاکھ کوئی پوشش او زوا آلاکھ دشوہ جو تیری پناہ میں ہو 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 اسے کیا کسی سے درنا جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے درنا جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے درنا جو تیری پناہ میں ہو میں تیری پناہ میں ہو میں تیری نکاح میں ہو مجھے کیا کسی سے درنا جو شرالہ حضرتنا بھی پڑھ لیں آپ کی جو فرمائش ہوتی ہے یہی بہن سندھ روالے چمل ہے چہہاں کے تعلق آئے یہی بہن سندھ روالے چمل ہے یہی بہن سندھ روالے چمل ہے چہہاں کے تعلق آئے سبی میں اچھا اچھا دھال ہے تیرے پاہتاں تاپاہتاں تجھے یک نیک بنایا تجھے یک نیک بنایا تجھے یک نیک بنایا تجھے یک نیک بنایا وہی حق میں تکر آیا وہی کہاں سبی اتایا وہی حق میں تکر آیا وہی کہاں سبی اتایا وہی شاہ شعر خط آیا وہی شاہ شعر خط آیا نہ ص میں Captain وہی شاہ شاعر خط آیا وہی کہاں سبی اگر وہی شاہ شاہر خط آیا کہزور نکمل ہے وہو بخار اس من اطلب ہے ان کی قبلہ صاحب ایک چیز گم گئی شہواز صاحب شائر ایسے تھے گمنے پہ شہر کہہ دیا پھر مل گئی شائر ایسے تھے ملنے پہ شہر کہہ دیا پھر کہاں ملی اس پہ شہر کہہ دیا پھر کس حالت پہ ملی اس پہ شہر کہہ دیا ارے او خدا کی بلدہ کوئی میرے دل کو دھولو ارے اوہ خدا کے بلدہ کوئی ہے رہے دل کو دھونو کوئی ہے رہے دل کو دھونو کوئی ہے رہے دل کو دھونو ابھی پاس کھنے رہے ابھی کیا ہوا خدایا مل گیا اے رضا تمہارے دل کا پتا چلا بمشکل کہاں در شاہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا کیسا تھا یہ نہ پوچھے کیسا پایا یہ نہ پوچھے کیسا پایا یہ نہ پوچھے کیسا پایا شاہباز صاحب ایک بڑا محبت کا تعلق ہے ان کی ہمیشہ خوش ہوتی ہے میں وہ دو شعر پڑ دوں پڑا ہوں تر پہ ترے 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 خواہ جا 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 ملے پتیر کو خیرات جاہا آہ تو شیل شاہے تو شیل شاہے کلالب کی شہدادی تو بادشاہے کلالب کی شہدادی اور میں ایک فقیر تیری کے تیرا حیاء سہارا میں ایک فقیر تیری کے تیرا حیاء سہارا میں ایک فقیر تیری کے تیرا حیاء سہارا میں ایک فقیر تیری کے مجھے در ساپنے تو خالی سبل کرنا کہ تیرے بار باہشاہ ہو کہ شاہداد زہرا کہ تیرے بار زہرا کہ تیرے بار باہشاہ ہو کہ شاہاں زہرا کہ تیرے بار موسیقی 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 ملے شریعت سے اجازت اگر مجھے اس کی تو تیرا در تو تیرا در ہو میری سچ ہے سجا ہیا سہرا تو تیرا در ہو میری سچ ہے سجا ہیا سہرا تیرا در آباہ شاہد ہو ایک بار سارا وجوہ کہے تو یہاں بیٹھ رہے ہیں وہ بھی کہیں دنیا کے کسی کولے میں اے آر وائک سکرین کے سامنے بیٹھ رہے ہیں کیو ٹی بی کی وہ گھروں میں کہے اے کفیر آج بھال جائے تیرا در آباہ شاہد ہو کہ شاہدہ زہرا کہ تیرا در آباہ شاہد ہو کہ 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 تیرا در آباہ شاہد ہو شاہ کی شاہ یا زہرہ کے تیرے بابا ہے شاہو کے شاہ یا زہرہ کے تیرے بابا ہے شاہو کہ شاہ یا زہرا تیرے حسین ککردر دیکھنے اب تک پکارتے ہیں ملک یوم کس کا ہے کس کا منا رہے ہیں کس کا دل منا رہے ہیں اللہ ماں فیصل کا نہیں اشارہ نا کرونا موں سے بولو کس کا یوم منا رہے ہیں غوث عظم کا سید صاحب آپ کے بابا غوث پاک کا عقیدہ ہے سب سے آہلا کوئی بولے نہ بولے غوث پاک کو ماننے والا بولے ہے سب سے آہلا یونیک عقیدہ ہے سب سے آہلا ہے سب سے آہلا ہے سب سے آہلا ہے سب سے آہلا عقیدہ اے ماں سے عوضر عقیدہ اے ماں سے عوضر 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 برا پر برا ملا کی وہ عجل کی بیٹی مامو ملا کی کوئی رسدہ ہے رسدہ پا میں چوڑی ہے کوئی رسدہ ہے وہ عجل کی بیٹی مامو ملا کی جو سب سے پہلے ایمان لائے انہیں آج کوئی جدا کرے گا مدفل ہے جل کا مدفل ہے جل کا روضہ ایت ہے سیسی کے ایت ہے سیسی کے ایت ہے فارو کے عطا کو اپسی اپسی اسی مالی قوڑی محافت مولا علی کے مولا علی کے حق و حضور بھر سیزی کے اکبر اکبر وقت زیادہ ہو جا میں معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میں نے جو افتگو کی اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو میں صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں فیاضی صاحب ناک شریف پڑھیں گے آمین فیاضی صاحب ماشاءاللہ سال وہر جیسا میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے عشق اہلِ بیت کے فروغ کے لیے محبت الصحابہ کے فروغ کے لیے اور تعلیمات اولیاء کے تعلیمات قرآن تعلیمات حدیث تعلیمات اسلام کا فروغ یہ سب چیزیں کس چینل میں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ آبائی کیو ٹی وی ہیں اور اس میں ہمارے حاجی عبدالعوب صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے اور ان کے ساتھی جناب عامر بیاضی صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کو مزید عزت بھی عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید خدمات سرنجاب دینے کی توفیق عطا فرمائے میرے دل کے بہت قریب جناب شہباز زہیر صاحب آپ سب کو پتا ہے بلکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ میرے قریبی ترین وہ انگلیش میں بیسٹ فرنٹ کی اسطلاح ہوتی ہے قریبی ترین ہے اللہ تعالیٰ حضرت کو جو ہے وہ مزید ورکتیں اور وساطیں عطا فرمائے دناب کملا آیاز صاحب ہمارے اسلامی نظریاتی کانسل کے چھے میں جو کہ ماشاءاللہ شب و روز پاکستان نے قرآن و سنت کی جو ہے وہ بالا دستی کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات اسلامی نظریاتی کانسل میں ادا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جو ہے وہ مزید برکت اور وساط عطا فرمائے حنیف عباسی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت ترین شخصیت ہیں اللہ تعالیٰ عباسی صاحب کو بھی جیسے عزت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے اور اب قوم و ملت کی مزید خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائے مجھ سے پہلے نار شریف پڑی غلام مصطفیٰ نے یہ ماشاءاللہ بڑے اخلاص اور بڑی محبت سے نار شریف پڑتے ہیں میں نے قد دیکھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت بھی عطا فرمائی ہے ہمارے رفیق سفر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید برقت عطا فرمائے اور مزید اخلاص عطا فرمائے علم اور عمل کی مزید برقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے میرے دل کے بہت قریب آپ سب کو پتا ہے میں نے جیسے کہا کہ ایک زمانہ دراز سے تعلق ہے اور استقامت کی ارادہ بھی ہے جناب عامر فیاضی صاحب کا میں خود اعلان کرتا ہوں ہے ویسے تو میں نقب نہیں لگاتا نقیب حضرت ہے اور میں نقب لگا رہا ہوں لیکن میں خود حضرت کا اعلان کرتا ہوں آپ کی اجازت سے رئیس صاحب کے جناب عامر فیاضی صاحب تشریف لائیں اور تشریف لا کر دوین کا ایک خاص انداز ہے اس میں حضور علیہ السلام کی صفت و صنابی فرمائیں اور حضرت یہ فیاضی صاحب یہاں میں اہمان نہیں ہوتے وہ وہ کہتے تو سارے ہیں لیکن یہ عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہے اور یہ میزوان ہے انہوں نے ہمیشہ عمل سے ثابت کیا ہے اور میرے ساتھ ان کی بہت محبت ہے اور ہمیشہ سے انہوں نے بہت محبت کا ہر وقت اظہار کیا ہے ابھی بھی یہ محفل دیکھئے جو چند ہزار لوگوں میں محدود تھی اس کو پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں آمیر فیاضی صاحب اپنی خوبصورت آواز اور انداز میں ناچریف پیش فرمائیں جزاک اللہ قبلہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے محفوظ فرمائیں خاصی دور سے آپ کی حاضرت فرمائیں اور جس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ ہم سب کی تربیت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم سب کو دعا مطاب فرمائیں ہم سب کو دعا مطاب فرمائیں